نہایت اہم خبر شامل کرتے ہیں اوگی سے اوگی پرائیویٹ ایڈوکیشن نیٹورک پین تحصیل اوگی کی زہلی تنظیم ٹین تناول ایڈوکیشن نیٹورک کے زہر احتمام النور پبلک سکول چند سیر میں ایک زبردست قسم کی جشن ازادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس میں پرائیویٹ ایڈوکیشن نیٹورک پین تحصیلوگی کے صدر گل محمد سینئر نائب صدر ڈاکٹر رتیق چاند ایڈوکیشنسٹ قاضی محمود خان سواتی ایڈوکیشنسٹ ڈاکٹر محمد بشیر مینجر محمد خالد منتحب نمائندگان محمد اعجاز محمد عارف عارفی اور دیگر امایدین علاقہ اور معززین علاقہ کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی اس میں چونکہ والدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا زیادہ تر سکول اس میں میڈلز ہیں اس لیے زیادہ تر ماں نے اس میں شرکت کی اور اپنے ننے منے نونے حالوں کو سٹیج پہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی مینجمنٹ اور اسادزہ کی زبردست تعریف کی یاد رہے ٹین تناول ایڈوکیشن نیٹورک قیام دو ہزار انیس میں عمل میں لائے گیا جس میں شاہین پبلک سکول بیربٹ اور اس کے ام ڈی محمد امجد خان محمد صدیق اور زاہد اقبال حیات فاؤنڈیشن بوتی کے محمد سرفراس اور عابد شاہ علنور بیکن اکیڈمی کھڑی کے محمد جعفر علی جناوین چٹا اندھیرہ محمد عویش شفیق اور شفیق الرحمان یونیورسل پبلک سکول شہرگڑ کے محمد شعیب اور محمد اشرف ایگل اکیڈمی شہرگڑ کے شاہ روزم خان ہزارہ سکول آف بیسک ایڈوکیشن گلی بدرال کے محمد زہور اور محمد عمران اور علنور پبلک سکول چنسیر کے محمد عاصف قیوم ہیں یاد رہے کہ یہ بڑی زبردست ٹیم ہے جن کی ہمیشہ پین کے عہدداران تعریف کرتے نظر آتے ہیں کھیلوں کے میدان ہوں یا تقریری مقابلے ٹیبلو ہوں یا خاکے ملی نغمے ہوں یا ناتیا مقابلے ہمیشہ انہوں نے اپنے اپنے بچوں اپنے اساتذہ اور اپنے منیجمنٹ کی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا ہے یہ تقریب بھی اسی سسلی کی ایک کری ہے اس تقریب کو بہت زبردست طریقے سے تردیب گیا گیا جس میں تلاوت کلام پاک، ناتیا کلام، خمدی کلام، ملی نغمے، ٹیبلو، خاکے، انگلش سپیچز اور اردو تقارید شامل تھیں تمامی سکولوں کے بچوں نے پارٹی سپیٹ کیا اور اس کی خاص بات مزاقیہ کوالی تھی جس سے تمام امائدین اور معززین بڑے محضوظ ہوئے اور خوب تعلیم بجا کر ان بچوں کو داد دی اور اساتذہ کو خراج تحسین پیش کی چھوٹے چھوٹے بچوں نے ملی نغموں پر زبردست ٹیبلو پیش کیا ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جن کو شاید بات بھی کرنی نہ آتی ہو لیکن اساتذہ اور منیجمنٹ کا کمال تھا کہ ان کو زبردست طریقے سے تیار کیا کہ وہ بڑے پرجوش انداز میں تقریب کرتے ہوئے زبردست سریلی آواز میں ملی نغمیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں بہت زبردست قسم کے ٹیبلو تیار کیے گئے جو کہ اس پروگرام کا خاصہ تھے اس پروگرام سے منیجمنٹ میں بات کی اور اس کا ایک خصوصی آئیٹم فوجی لباس میں ملبوس یہ بچے تھے انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا جس میں ایک فوجی شہید ہو جاتا ہے بڑا ہی دردناک قسم کا خاکہ تھا جس کو دیکھتے ہی تمام دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس خاکے میں حقیقت کا رنگ بڑھ دیا تھا اسی طرح ایک خاکہ بھی پیش کیا گیا جو بڑا ہی فنی تھا جس میں پاکستان کی سیاست کو اور سیاسی رہنماؤں کو دکھایا گیا اور اس کے بعد فوجی ٹریننگ کے مختلف مراحل بڑے زبردست انداز میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیش کیے جو ان کے اساتذہ سکول منیجمنٹس اور ٹین تناول ایڈوکیشن نیٹورک اور پین پرائیویٹ ایڈوکیشن نیٹورک کی کامیابی اور محنت اور تعلیم اور ان بچوں سے محبت کا عملی ثبوت نظر آئی اس موقع پر مقررین نے بھی خطاب کیا اور ہر ایک تعریف کرتا ہوا نظر آیا اس موقع پر آئے وے مہمانوں نے بچوں کے لیے سپیشل انعامات کا بھی اعلان کیا محمد عاصف قجوم نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا محمد عمجد خان نے اپنے ٹیچرز اور منیجمنٹ کی تعریف کی محمد شعب نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور بچوں کو بھی تسلی دی محمد عویز شفیق محمد اعجاز اور ایڈوکیشنسٹ ڈاکٹر محمد بشیر شاہ روزم خان اور ایڈوکیشنسٹ محمود خان سواتی اور پین پرائیویٹ ایڈوکیشن نیٹورک کے صدر گل محمد اور ایم ڈی محمد اشرف اور اسی طرح کسان کونسرت محمد عارف نے بھی سب کی تعریف کی اور آئندہ کے لیے بھی ایسے پروگرام دیکھنے کا سننے کا اور ان کو بلانے کا اعادہ بھی گیا آہر میں نمایا پوزیشنس حاصل کرنے والے تمام طلبات کو انہامات سے نوازہ گیا اور آنے والے تمام معززین کو اعزازی شیلڈ سے نوازہ گیا پروگرام کے بعد ایک زبدس قسم کی دعوت کا احتمام کیا گیا جو ایم ڈی ال نوت پبلک سکول چند سہر کے محمد عاصف قیوم کی طرف سے تھا جو زبدس اور تقلب دعوت تھی جس کو سب نے بہت پسند کیا آخر میں ملکی سلامتی پین اور ٹین کی ترقی ترویج اور سلامتی کی خصوصی دعائیں مانگی گئی ڈاکٹر تیگ چاند آس نیوز اگلی